موسیقی 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 شتیزگڑ کے مکہ مندریو بپیش بغیل نے یہ کہا ہے کہ کیندر سرکار کو نئے کرش着 کانون رد کر دینے چاہیے بغیل نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ دوارہ کانون واپس لینے کا آدیش دینے پر سرکار کو ایسا کرنا ہی ہوگا اس لئے سرکار خود ہی اسے رد کر دے یہ بہتر ہوگا بغیل نے یہ بیان شکروار کو کسانوں اور کیندر سرکار کے بیچ شکروار کو ہی سفل باتچت کے بعد دیا شکروار کو دو گھنٹے تک چلی بیٹھک بے نتیجہ رہی تھی اور سرکار نے یہ کہا تھا کہ اب اس معاملے میں سپریم کورٹ کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے بیٹھک میں سرکار اور کسان اپنی اپنی بات پر اڑے رہی سرکار نے کانون واپس لینے سے انکار کیا تو کسانوں نے کہا کہ اس کے بینا وہ اپنا آندولن خاتم نہیں کریں گے سی ایم بوپیش بھگیل نے یہ کہا ہے کہ کیندر سرکار کسانوں کو کانونوں کو لے کر کے سپریم کورٹ جانے کی صلحہ دے رہی ہے اگر سپریم کورٹ کیندر سرکار کو کشی کانونوں کو واپس لینے کا عادش دیتا ہے تو سرکار کو ماننا ہی پڑے گا اس سے اچھا ہے کہ سرکار ان کانونوں کو خود ہی رد کر دے کورونا ویکسین پر شتیزگر کے سواستوانتری ٹی ایس سنگھ نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک کو ویکسین کے پورے نتیجے نہیں آ جاتے ہیں میری رائے ہے کہ ہمیں رکنا چاہیے یہ ویشوک اور راستی اشتر کی مہمارے ہیں جیسے سواست کے راستی کارکرم ہوتے ہیں اس آبدہ کی استطیق میں بھی کیندر سرکار کو ویکسین اپلپ کرانے چاہیے جو پانچ سے پندرہ سال ویکسین بننے کے لیے لگتا ہے وہ آپ نے پانچ مہنے میں بنا دیا آپ نے اس کے پرنام کو ابھی دیکھ نہیں پائے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں آج آپ کو صحیح معنی میں یہ نہیں معلوم کی یہ جو ہم ویکسین لیں گے چاہے وہ کووی شیلڈ ہو چاہے وہ کو ویکسین ہو چاہے وہ فائزر کی ہو چاہے موڈرنا کی ہو اس کی شیلڈ ہم کو کتنے سمیں تک ہے چھ مہنے تک نہیں ہوگا کی دو سال تک نہیں ہوگا کی پانچ سال تک نہیں ہوگا کی آج ہی بن نہیں ہوگا یہ جانکاری کے بنا ہم اس کام کو کوویٹ کے اتیادک دباؤ میں دنیا کر رہی ہے اسی لئے ایمرجنسی یوز اوثرائزیشن اور ایمرجنسی یوز اوثرائزیشن کے اندر ہم نے کو ویکسین کو ایمرجنسی کے لیے کہا کہ کوئی ایسی ایمرجنسی آتی ہے تو آپ اس کا استعمال کر لو تو سامان جو استعمال کرنا ہے اس سے ابھی جب تک پورے ریزلٹ نہیں آ جاتے شدیسگر میں دو دنوں بعد گیارہ جنوری سے تھنڈ بڑھنے کے آثار ہیں اور اس دوران رات کا تاپمان پانچ سے چھے ڈگری تک گرنے کی سمبھاونہ جتائی گئی ہے قریب ایک ہفتہ پارا کم رہنے کے آثار ہیں اور اس سے پہاڑی علاقوں میں تھنڈ لوٹے گی جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی تھنڈ پڑھنے کی سمبھاونہ ہے پشمی وکشوب کے قرآن دکشن پور بھی دیشا سے آ رہی ہوا کافی نم ہے اس لیے پردیش کے زیادہ ترجلوں میں آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں 11 جنوری سے بادل چھٹتے ہی رائیپور ویلاسپور اور بستر سمبھاگ میں تھنڈ بڑھے گی سرگوچا سمبھاگ میں بارے سے موسم کھلے گا بارے تاریخ سے موسم کھلنے کی سمبھاونہ ہے اور ٹھنڈ بھی بڑھے گی راجدانی میں آٹھ دنوں میں رات کا تاپمان 5.5 ڈگری بڑھ چکا ہے اور ایک جنوری کو نیونتم تاپمان 16.1 ڈگری تھا جو شکوال کو 21.6 ڈگری تھا یہ سامانے سے آٹھ ڈگری زیادہ ہے بہت پال میں گلوبل سکلز پارک کا نرمان پورا کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دسمبر 2022 تیہ کی گئی ہے گروار کو مکہ منتری شیوراد سنگھ چوہان کو چائے پر چرچہ کے دوران تقنیقی شکشہ اہوم کوشل ویکاس منتری یا صدرہ راجے سندھیا نے پروجیکٹ کی اسٹیٹس ریپورٹ سے افغد کروایا تھا اور رشو کروار کو سیم شیوراد یہاں پر نیرکشن کے لیے پہنچے اور ادھے کاریوں سے تیاریوں کو لے کر چانکاری لی گئی بتا دیں کہ یہ مکہ منتری کا ڈریم پروجیکٹ ہے اور وہ دو ہجار سترہ پر سنگھاپور دورے پر گئے تھے وہاں کے گلوبل سکل پارک کو دیکھنے کے بعد مکہ منتری نے مدی پردیش میں اسی طرح پر پارک بنانے کا نیند لیا تھا مدی پردیش سرکار ایک اور جہاں پر مہلاؤں کے لیے سخت قانون بنانے کے دابعے کر رہی ہے مہلہ سرکشہ کے لیے اور مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے ترہ ترہ کے انتظام بھی کیا جا رہے ہیں وہیں ایسے میں بھی درندے درندگی کی ستاری حدوں کو پار کرتے ہوئے دخائی دے رہے ہیں معصوم بچی کے ساتھ بھی دشکم جیسے گھٹناوں کو انجام دیا جا رہا ہے معاملہ ریوہ سے سامنے آیا ہے جہاں پر ہنومنہ تھانے میں ہاتھا چوکی کے پاس برہی گاؤں میں چار سال کے معصوم بچی کے ساتھ پڑوس میں ہی رہنے والے چودہ ورشی یوک نے درندگی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے دشکم کیا اور دشکم کے بعد معصوم پیڈیتا کی طبیعت خراب ہو گئی جیسے علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا ہے حالانکہ معصوم کی حالت اب سامانے بتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جب درندگی کو انجام دے رہا تھا تب پیڈیتا کے گھر بالے کسی کارن سے گھر سے پہار گئے ہوئے تھے اور وہیں گھٹنے کی جانکاری ملتے ہی اتریکٹ پولیس ادھکشک ایس ڈیو پی سہیت ان نے پولیس بھال موکے پر پہنچا اور ہنومنہ ایس آئی گورب نیمہ نے تطورتہ دکھاتے ہوئے آروپی کو حیراست میں لیا اور پولیس دوارا تین سو چھتر پسکو ایکٹ کا پرکرن بھی درج کر لیا گیا ہے جس کے تحت کاروائی شروع کر دی گئے بہر ہی پڑتا ہے جو چوکی ہٹا کے انترگت آتا ہے کل شام کے لگبک سانت آرہ بجے کی گھٹنا ہے ایک چار ورشی بالی کا ہے اس کے ساتھ پڑوس میں چودہ ورشی بالک ہے جو بھی اپچاری ہے اس کے دوارا جو ہے بلتکار کیا گیا ہے ایسی ریپورٹ آج مورننگ میں آئی تھی گھٹنا کی سوچنا ملتا ہی اسپورٹ پر تھانا پراباری ہے ایس جوپی اور محلہ اپرا شاکہ سے ڈی ایس پی صاحب بنائی تھی سبھی لوگ سپورٹ پر گئے سپورٹ وزیٹ کیا اور جو پرارتیا ہے اس سے بات کی وہ بات کرنے پر گھٹنا کی تصدیق کی تصدیق کرنے پر پتا چلا گیا کل شام کو گھر پہ بالی کا اکیلی تھی اس کے ماباب حنمنا آئے ہوئے تھے اس دوران جو ہے پروس میں رہنے والا اپچاری بالے کھیلتے ہوئے اس کے ساتھ میں اس کے دوارا گلت کام کیا گیا سمپورٹ گھٹنا کی جانگری لے کا سنگیان میں لیتے ہوئے اس میں پرثم دشتیا پرات پنجیبت کر لیا گیا ہے چونکہ گھٹنا گھٹی تو ہی پا جانے پر پرات کرمان گیارہ پنجیبت کر بیویشنا میں لیا گیا ہے اور برطمان میں آروپی اپچاری جو بالک ہے اس کو بھی درپتر کر لیا گیا ہے ہم چلے گئے تھے گھر سے انتہائی رشتے داری میں سالک ہیاں اور ماتا ہمارے بھیاہ ہوئے ملکن ہمارے چلے گئے تھے بجار مارکیٹ ہواں بچے لوگ رہے ہیں اور سکول چلے گئے تھے ایک دو بچے رہے وہ بچی رہی ہے اور گلہ لینے چلے گئے بچے ایک بچہ ایک بچی گھر پر رہے ہیں اسی سمائے پر جاؤں ہے تو بچہ جاؤں ہے جب پہنچا ہے لڑکا تو اس کا مارا بھی ہے ہاتھ پکڑ کے اندر لے کے گیا ہے تو چھوٹا بچہ جاؤں رہا چار پانچ سال کی لگ بھاگ تو لے کے جاؤں ہے تو دوڑا پروسی کے پاس جاؤں ہے تو گیا کہ جاؤں ہے تو اس کا پکڑ کے ہاتھ ہے لے کے جاؤں ہے جاؤں ہے تو چلا جا رہا ہے تو محلے کا جاؤں ہے ایک دو چار لوگ پہنچے ہیں یہاں ہے تب پھر دیکھیں تب پھر وہ کھول مدبردیش کے بالا گھاٹ میں شہید ہوئے کسانوں کو یوت کانگریس کی طرف سے شردانجلی کارکرم کا آئیو جن واپر کیا گیا اس کارکرم میں دلی بورڈر میں آندولن کے دوران مارے گئے کسانوں کو شردانجلی دی گئی اور یوت کانگریس جلا دیکھ شردانجلی پٹیل نے یہ کہا کہ اندر سرکار کے دورہ چلائے گئے قانون کا لگاتار کسانوں کی طرف سے ویرود کیا جا رہا ہے اس آندولن کے دوران دلی میں کئی کسان شہید ہوئے ہیں جنہوں نے دیش کے لیے اپنی خوربانی دی اور ایسے کسانوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں شردانجلی دی گئی ہمارے بھائی جو دیش کے لیے جو آج کسان جو سہید ہو گئے ہم ان کو دل سے آج شردانجلی دی دیبردیش کے ان دور میں نگر نگم اور پولیس پشاسن نے مل کر شنیوار سے پھر مافیاؤں کے عوید مکان اور اتکرمن توڑنے کی کاروائی شروع کی شنیوار کو لسوریا شیطر میں دو ڈرگ مافیاؤں کے مکانوں کی اتکرمنت حصے کو توڑ دیا اور دو ہزار اکیس میں پہلی بار توڑ فورڈ کے کاروائی کا آگاز کیا گیا ہے موسم خراب ہونے کی وجہ سے نگر نگم کا جو ریمووول دستہ ہے ادھیکاریوں کے ساتھ تو صبح ہی موقع پر پہنچ گیا اور ادھیکاریوں کا اشارہ ہونے کے بعد کاروائی شروع کر دی گئی ایک کاروائی گلاب باگ میں دیوے پار اور ڈرگ سپلائی میں لپت ساگر پتہ بالکشن جین اور دوسری کاروائی سورج امبار آم جات کے گھر پر کی گئی نگر نگم اپایوک تو لطا آگر وال نے یہ بتایا کہ پہلی توڑ فورڈ ساگر کے گھر پر کی گئی جس کے مکان میں مرجنل اوپن سپیس کور کر دو کمرے اور انہے طرح کا عوید نرمان کروایا گیا تھا اس مکان میں کافی ایم او ایس کور کر لیا گیا تھا اور عوید نرمان وہاں پر کیا گیا تھا آج نگر نے دو جگہ پر کاروائی کی جارہی ہے یہ والی پہلی کاروائی ہم لوگوں نے گلاب باگ میں ساگر جین ہے ڈرگ مافیا ہے اور جو جس نے نگر نیم کے سویکت نقشے کے ویپریت بنایا ہوا تھا پندرہ پچاس کا مکان ہے ان کا تو وہ مکان ہم نے جو عوید نرمان تھا مکان کا اتنا حصہ ہم نے ہٹایا ہے مدیبردیش کے بہت پال میں People's Medical College میں بارے دیسمبر کو کو ویکسن کا ٹرائل ٹی کا لگوانے والے سیتالیس فرشیہ وولینٹوئر دیپک مراوی کی اکیز دیسمبر کو ہوئی موت پر ہڑکم مچ گیا اور مراوی ٹیلا جمال پورا اس تھے تصوبے دار کالونی میں اپنے گھر میں مرت تپائے گئے تھے پولیس نے مرگ قائم کر جانچ شروع کر دی ہے اور پولیس نے بائیس دیسمبر کو ان کے شوو کا پوسٹ مارٹم کروایا اس کی پرارمبک ریپورٹ میں شوو میں جہر ملنے کی پشٹی ہوئی ہے موت کو ویکسین کا ٹیکہ لگوانے سے ہوئی یا کسی انیہ کارند سے اس کی پشٹی پوسٹ مارٹم کے فائنل ریپورٹ آنے کے بعد ہوگی دیپک کی شوو کا وصرا پولیس کو سوپ دیا گیا ہے اور اس پر رسووے کے سواشت منتری پروپرام چودری نے کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو سنبھاتے ہیں جو بھی ویکسین کی ٹرائل ہوئی ہے پورے بھارت بارس میں بھارت بائیو ٹیک کے دوسری جو ہماری اکسین ہے بھارت سرکار کے گائیڈ لائن آئی سی ام آر کی پرمیسوں سے دیس کی جو جگہیں سے نے گئی اس میں ہمارے ہم پیپل اس میں بھی آئی سی ام آر کی انمیتی کے بعد بائیو ٹیک کی وہاں پر ٹیکا طرح کی ٹرائل ہوئی جہاں تک کوئی بھی مرتو ایک دکھت گھٹنا ہوتی ہے اور جو مرتو ہوئی ہے اس پہ مجھے دکھ بھی ہے عمومان جہاں تک میں منتری کے علاوہ ڈاکٹر بھی ہوں چھوڑی کھانا پینا کھانا نہیں ہے مین بات ہے کھایا پیا لگنا اور اگر کھایا پیا لگے گا ہی نہیں تو صحت بنے گی کیسے اس لیے ہماری سنستہ سنیاسی آئر ایک سورت پرسنیلٹی سنیاسی آئر سنیاسی آئر پنجاہ ہزار کرونا فتح کٹان لوکانو مفت چیدیتیاں کرونا مہماری خلاف ساڈی ہمت برقرار لوکان دی سرکار پنجاب سرکار کم بری مرکے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے انڈونیشیا کی شریفیجیا ائرلائنس کے ایک ویبان کا جکارتہ سے اڑان بھرنے کے چار منٹ بعد ہی کنٹرول روم سے سمپک ٹوٹ گیا اس سے کسی حادثے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے شریفیجیا ائر ایر آف رائٹ ایک سو بیاسی کا ویبان جکارتہ سے بورنیو گلیپ سے پونتیناک علاقے کی اڑان پر تھا اور انڈونیشیا ایڈین منٹرولہ کے پروکتہ عدیتہ ایراوٹی نے یہ جانکاری دی ہے کہ ویبان سے آخری بار سمپک دو پہر دو بج کر چالیس منٹ پر ہوا تھا اور بتا جا رہا ہے کہ ویمان میں پچاس سے زیادہ یاتریوں کے علاوہ چالک دل تھا انڈونیشیا ایئر لائنس کا یہ بوائنگ سات سو ستیس پانچ سو ویمان تھا ایئر لائنس کا یہ کہنا ہے کہ وہ گھٹنا کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے اور بتا دیں کہ ویمان کی شمتہ ایک سو تیس یاتریوں کی ہے ویمان نے جکارتہ کی سکرنو حتہ انڈونیشیا ایئر پورٹ سے اڑان بھری تھی اور سامانیتا جکارتہ سے نبی منٹ میں ہی ویمان پونتیناک پہنچ سکتا ہے اکٹوبر 2018 میں انڈونیشیا کا ایک ویمان درگتنا گریشتہ ہو گیا تھا جب لائن ایئر بوائنگ سات سو ستیس میکس کا ویمان اڑان بھرنے کے بارے منٹ بعد ہی جاوا کے ساگر میں گر گیا تھا اس حادثے بھی 189 یاتری مارے گئے تھے مہین پونٹیجوری پہنچ ستہ دھاری کانگریس کے نیترطو والے دھرم نرپیکش لوکتانتری کا گھٹ بندر نے اپراج جپال کیرن بیدی پر سرکار کی ویکاس یوجناو اور کلیان کاری قدموں کو بادھت کرنے کا آروپ لگایا ہے ساتھی آروپ لگاتے ہوئے انہوں نے کیرن بیدی کو پد سے ہٹانے کی مانگ بھی کی ہے وہیں اس مانگ کے سمرتن میں شکروعات سے شروع ہوئے چار دن کے آندورن کا آج دوسرا دن ہے پردرشن میں حصہ لینے والے مکہ منتری وی نرائن سامی نے آروپ لگایا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی اور کھرن بیدی نے پونٹیجوری کی تمیل نارو سے تمیل نارو میں ملا کر کے اس کا الگ درجہ ختم کرنے کا شڑینت رچا ہے انہوں نے پردان منتری اور کھرن بیدی پر پونٹیجوری کی جنتہ کو ان کے آدھیکاروں سے ونچت کرنے کے لئے پیاسرت تہونے کا رکھ لگایا مکہ منتری نے اپنے بھاوک سمبودن میں پردرشن میں شامل لوگوں سے یہ کہا کہ اپنے آدھیکاروں کے لئے ہماری لڑائی چلتی رہے گی اور ہم کیندر کی کسی بھی قدم سے نہیں ڈرنے والے اکتیس دسمبر کی رات ممبئی کے خار علاقے میں اس سے تابقوطی ہائپ میں انیس ورشی عزانوی کوکریجہ نامک یوتی کی ہتیا اس کے ہی دو دوستوں نے کر دی تھی جس کے بعد شنیوار کو خار پولیس نے مرڈر کو لے کر سین اور ریکریشن کیا اور موقع پر فورنسک کی ٹیم بھی پہنچی مرتک جانوی کوکریجہ اور آروپی کا پتلا لے کر کے ٹیم وہاں پر پہنچی تھی اور گریب دو گھٹے تک ریکریشن کیا گیا جانوی کوکریجہ کی ہتیا ماملے کی گتھی ابھی تک سلج نہیں پائی ہے اس لیے آج خار پولیس نے پوری گھٹنا کو لے کر کے ریکریشن کیا خیل لے کر لگاتار کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی خیل میں دلچسپی دکھانے کے لیے بھی ہمیسہ اتصاہد کرتے رہتے ہیں اسی کڑی میں انہوں نے کیا کچھ اپیل کی ہے یوہاں سے وہ آپ کو سنواتے ہیں ہر کارکرام کا حصہ ہے آپ کچھ بھی کریں بھارت سرکار کا آدھر نے پردان منتری جیتنا بھی کارکرام لونج کے ایک بھارت شریف بھارت وہ انڈر لائننگ اس کا ایفیکٹ ہونا ہی چاہیے کیونکہ جو بھی کرے گا ایک بھارت اور فٹ انڈیا یہ بھی تو ایک طرح سے پورے بھارت کو ایک طریقے سے ہم ہر ایک بھارت بھارت بنا چاہتے ہیں تاکہ بھارت بنا سکے فٹ نہیں رہیں گے ہم مانسی گروپ سے شاری گروپ سے فٹ نہیں رہیں گے بھارت کو مجبوط بنا 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 دیش دیش رہے اور آگے جا کر کے اس کا اثر آپ کو دیکھنے کے ملے گا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں اگر موڈی جی جب سے آئے ہیں ایک ماحول ایک نیا جوش نیا دشا ملا ہے دیش کو اور یہی بھارت کو ایک مہان دیش بنا کر کے آگے لے جانے میں اور بھارت دیش میں کورونا ویکسینیشن سے پہلے سب سے بڑے ریہرسل ہوئی ہے دیش کے سب سو چھتیس جلو میں ایک سا کورونا ٹکا کرن کو لے کر دیش کے سب راجیوں میں تیاریاں پوری کر لے گئی ہیں اور اس بیچ سواستے منتری ڈاکٹر ہارشوہدن نے اپنی یادرہ کے دوران چننہی میں کوویڈ ویکسین کے لیے کال سٹوریز کا نیڑکشن کیا اور چننہی پہنچے کندرین سواستے منتری ڈاکٹر ہارشوہدن نے یہ کہا کہ تمیل ڈاڈو سرکار اور اس کا سواستے بھاگ اچھے کام کے لیے ہماری سرووچ پرشن سا کے حق دار ہیں جس طرح کا کام وہ کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں دلی کے چاندنی چونک میں ستھت ہنوائن مندر توڑے جانے پر راجنیتی تیج ہو چکی ہے پہلے دلی سرکار نے پردرشن کرتے ہوئے ایم سیڈی کے اوپر آروپ لگایا کہ بی جے پی کے اشارے پر مندر توڑا گیا پھر بی جے پی نے دلی سرکار کو لے کر کہا کہ دلی سرکار نے آستہ پر حملہ کیا ہے آج کانگریس نے پردرشن کرتے ہوئے یہ کہا کہ بی جے پی اور آم آدمی پارٹی دونوں ہی ملے ہوئے ہیں ان دونوں کے اشاروں پر ہی مندر توڑا گیا ہے دیکھیں راجنیتی نہیں ہے یہ دو ایسی سرکار جو اب تک دھرم کے نام پر لوگ کو مرخ بناتی رہی ہیں آج اسی بھاگوان حنوان جی مندر توڑ دیا جس کو چناؤ مندر جا کر ہنوان چالیس پڑھنے کا کام یہ کہنا کہ ہماری جانکار میں نہیں سرا سرکت گلت بھاچ بھاگوان رام کے نام پر پولٹکس کرتی رہی آج اسی رام بھد ہنوان کا مندر توڑ دیا گیا اور یہاں کہ لوگ کو کہنا آجادی سے پہل مندر پر 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 سرکر لوگ نے وہاں سیز جھکایا افسوس اس بات کا ہے سنستہ کو گھمرا کیا گیا سنستہ کو یہ کہا گیا مندر نہیں ٹوٹے گا پھر آخر رات کے اندھیرے میں ایسی کیا جلد باجی تی مندر کو توڑ دیا گیا رام بھگوان رام جی کا وہاں پر گنگان ہو رہا تھا رام آئین پاٹ ہو رہا تھا بیچ پاٹ کے اندر لوگ کو باہر کر کے تصویر کو اٹھا گھڑاؤں میں ڈال دینا مندر کو توڑ دینا پیڑ کو کٹ کے لے جانا سرکاروں کچھ کا ہے وہ آپ سنواتے ہیں کہ اکھلیش یادی جی ایک مکھ منتری رہ چکے ہیں مگر ان کو یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھو مافیا کہ اوپر بلڈوزر جب چلتا ہے اب لگتا تو یہ ہی ہے کہ بیچ بویا تھا کٹا بویا تھا وہ پیڑ بنا آپ نے ملائے سرکشت ہیں یہ وہ ہی پولیس ہے جو آپ کے پاس بھی تھی کہیں کوئی کیس ریجسٹر کرتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ایف آئی آر کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور جب کاروائی ہوتی ہے اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں ملتی یہ ہی پولیس اس کو ریلیس کرتی ہے تو کام ہو رہا ہے مگر آپ کے ٹائم پہ تو وہ نہیں ہے کہ جو جنگل راج بنا ہو تھا آپ کے کہنے سے ہو رہی ہے مگر آپ کو دکھے گا نہیں کیونکہ آپ چشمہ پہنے ہیں جس کے اندر وپکش کا چشمہ ہوتا ہے کانون نے اپنا کام کیا ہے بھول گئے اکھلیس جی کہ اس سمیں جب آپ کے پتا جی تھے کہنا نہیں چاہیے سینئر لیڈر ہیں لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیا تھا مہلاؤں کے پر بلت کار ہوتا ہے آپ بھول گئے اپنے بدائیوں والا کیس تو یہ سب چیزیں کا دھیان دیں ہمارے یہاں کئی گھٹنا ہوئی دور بھاگے پون ہے نہیں ہونی چاہیے مگر نشپکش کارے ہوئا ہے کاروائی ہوئی ہے اور جو دوشی ہیں ان کو جیل میں کرا ہے اب کانون اپنا کام کرے گا بھارتی جنت پارٹی کا گراف دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے کسانوں کے بیچ میں بھی جا رہے ہیں کیونکہ لوگ بھرمیت کرتی ہیں ممتہ بینر جی نے انیک پرکار کے بیان بھی دی ہیں کہ جو کانون اس کیا آپ دبلے پتلے کمجور ہیں آپ کی صحت نہیں بنتی بھوک کم